چناوی محل میں چناوی وادے ایک بار پھر جنتا کو رجھانے میں جوٹی پارٹیاں راجستان میں کانگرس نے کر دیا بڑا اعلان ایک طرف چناوی سرگرمی پانچ راجیوں میں تیز ہے تو دوسری طرف چناوی ریلیو سے لے کر چناوی وادوں کے بہت چھار ہو رہے ہیں ویسے تو راجستان بیدھان سوا چناب دوہزار تیز کے لیے ستہ دھاری پارٹی کانگرس نے کافی سمائے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی تھی راجی کی چناتا کو سادنے کے لیے کانگرس لگاتار گارنٹیو کے لیست چاری کر رہی ہے اس بیج خبر ہے کہ راجستان کی مکھے منتری اشوک گہلو تاج پانچ اور گارنٹیو کا اعلان کریں گے اس دوران پردیش پرواری سکھجندر سنگھ رندھاوہ پردیش ادھیکش گوون سنگھ ڈوٹ سرا اور سبھی کور کمیٹی کی صدر سے موجود رہیں گے اور طلب ہے کہ اس سے پہلے بھی راجستان کی کانگرس نے دو بڑی گھوشنائیں کر دی ہیں جو کہ مہیلاؤں کے فیور میں ہیں تو چلے جان لیجے کہ یہ گھوشنائیں کیا کیا ہے اشوک گہلو تی کانگرس پارٹی کی دو گارنٹیو کی گھوشنائیں کی تھی ان میں پردیش میں کانگرس کی سرکار بنیتے ہیراجے کے ایک کروڑ سے ادھیک پریواروں کو پانچ سو روپے میں گرسوئی گیس سیننڈر دینے کی گھوشنائیں شامل ہیں اس کے علاوہ گریہ لکشمی گارنٹی کی تھی پریوار کی مہیلہ مکھیا کو سال میں دس ہزار روپے دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے پہلی گانڈی ہوگی جو ہم نے پہلے پانچ سو روپے سننڈر دیا جا آپ کو وہ دیا تو کھالی اجوالا یوڈنا کی مہنوں کو دیا تھا اجوالا یوڈنا کی مہنوں کو دیا تھا کھالی اور میں یہ گانڈ دے رہا ہوں سرکار بنیتے ہیرے گی تو ایک اور پانچ دک پریواروں کو پانچ سو روپے سننڈر ملے گا پیڑاؤ کریں گے اور دوسری گارنٹی ہے مہنوں کو مہنوں کو سمان کی روپ میں پریوار کی مکیوں مہنوں کو سمان کی روپ میں پتی بس دو قشطوں میں وہ تمتر کریں گے دو قشطوں میں دس ہتیار روپے پرتی مہنوں کو ملے گا دس ہتیار روپے ملے گا یہ سمان نہیں گا مہنوں کو مکیوں کے سمان ہوگا ہشو گیلوت نے کہا تھا کہ ہماری سرکار آئی تو گری لکشمی گارنٹی کے روپ میں پریوار کے مہنوں کو سمان کے روپ میں قشطوں میں دس ہتیار روپے دینے کا کام کریں گے مکیوں ملے گا مہنوں کو مہنوں کو سمبودھت کرتے ہوئے گوشنا کی آپ کو بتا دے کہ راجی میں مدھان سوا کی دو سو سیٹوں کے لئے پچیس نومبر کو مددان ہوگا مدگڑنا تین دسمبر کو ہوگی جس کو لے کر ستہ دھاری پارٹی کانگرس واپسی کرنے کے لئے ہر پینتریاں پنا رہی ہے جنتہ سے وعدے تو کئی کیے جا رہے ہیں لیکن یہ وعدہ ہے یا پھر چناوی ڈھول یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا